عظیم صناخان عظیم صناخان جس کو پڑھنا کہتے ہیں پڑھنے والی آواز میں ان کو دعوت دینے لگا ہوں لیکن ان سے قبل سبحان اللہ پھر بولیے گا سبحان اللہ ایک جملہ آپ کی ساماتوں کے حوالے میں کر رہا ہوں علماء ممبر کے وارث علم کے وارث سیزادی میری پشت پہ اگر ہاتھ رکھیں مجھے پڑھنے میں مزا آئے گا آپ کو سننے میں مزا آئے گا یہ آگے ہوتے ہیں تو رہبر ہوتے ہیں پیچھے ہوتے ہیں تو پش سپنا ہوتے ہیں میں تو ان سے دعا لینے کے لیے دعا لینے کے لیے ایک جملہ آپ کی ساماتوں کے حوالے کر رہا ہوں تواجو ہے ایک کری اینجدہ سبحان اللہ بولو کہ اگر ربیو لول پورا ربیو لول پڑھنے کے پڑھنے مزا آج ہے میں جتھے جا کے پڑھا میں جا کے دساں کے واقعی بولے سبحان اللہ کھت کے بولیے گا ابو بکر پاک وفادار اہل علم لوگ سہب زوق لوگ ان کے لیے میرا جملہ ہے جنہیں سجے کھبے تکنا ہے سجے کھبے تک لو وگرنا میری محنت میرا جملہ ضائع نہ کرے آجی میری محبت رہے گا نہ کرے آجی میں نیٹ تو چھرا کے نہیں مطالعہ کر کے ایک جملہ آپ کی ساماتوں کے حوالے کر رہا ہوں میں نے کہا ابو بکر پاک وفادار ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ بولے جائے جے میں حسنیان نہ لیندہ جا مانگا میں نے پتا لگے تسی کنہ کنہ نہیں وفادار ہو وفادار لوگ وفادارہ وہاں سے ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ بولے گا سارے سارے ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ بولیے گا میں نے کہا ابو بکر پاک وفادار عمر پاک وفادار عثمانِ گنی وفادار مولاِ علی وفادار بلالِ حبسی وفادار غازی عباس علمدار وفادار جنابِ سلمانِ فارسی وفادار ہر صحابی وفادار ہر طابی وفادار ہر بندہ وفادار سارے انو منگیا سارے وفادار اے جتنے بھی وفادار سارے اکٹھے ہوگئے ایک بی بی دے بوہتے آگئے میں اوڈا نا دسنے میں اوڈا نا دسنے جتو جتو ٹورکے آئے ہیں میں تیرے قدمہ دے لگنا لی مٹرین اٹھا کے اپنی آکھان دا سرما بنا لما میں اس بی بی دا نا دسنے لگا جنا نا سون کے ہاتھ اٹھائے گا سبحان اللہ بولے گا میں ضرور ضرور دے مٹرین دا سرما بنا مانگا بی بی دا نا دسنے لگا سارے وفادار اس پی پی دے بوہتے آگئے آکھر لگے نہ کیے جتا نام جناب حضرت فریضہ ہے اے وے اہلو میں اعتار بڑی لمبی اللہ دی قسمیں تجڑا ہوں سبحان اللہ نہ بولے میں دیکھ انہوں دعائی کا نو سننی ہے میں نو اے بھی پتا تو اسی جیسا آستانے تھے بیٹھے ہو آن دی سارے انو ہیں لیکن میری لاج رکھا دے جناب ابو بکر پاک وفادار عمر پاک وفادار عثمان گنی وفادار مولا علی وفادار بلال حبسی وفادار ابو زرغفاری وفادار سلمان فارسی وفادار ہر تابی وفادار ہر صحابی وفادار سارے انو من گیا ہر بندہ وفادار ایک بی بی دے بوہتے آگئے جتا نام حضرت فیضہ ہے حضرت فیضہ ہے آکھر لگے بی بی آکھر لگے بی بی سادے میں چھو کوئی ویک کے آیا ہے کوئی گلے ہیں گلام دا پتر ہے اکمل سلطانی صاحب کوئی ویک کے آیا ہے کوئی گلام دا پتر ہے کوئی اپنا مذہب چھاڑ کے آیا ہے جناب فیضہ تو حبس کی ملکہ حبس کی سردار سلطنت چھاڑ کے حکومت چھاڑ کے سارا کو سٹھاڑ کے جناب زہرہ دے بوہتے آئیو یہ تو لبا کیجئے لے کامرامین بھائیوں کامرامین گمالی دے پندیاں دے ہاتھ کے عید گار لیں لبا کیجئے سنو بی بی پاک دا جواب ایک شیر دی صورت ہے شیر بن کے جناب فیضہ فرمانگیاں نے میں نو پوچھتے ہو جناب زہرہ دے بوہتو لبا کیجئے آپ فرمانگیاں نے دھول پتول دے ویڑے دی سوان اللہ ہاتھ اٹھا کے بولیے گا سوان اللہ آپ فرمانگیاں نے پوچھتے ہو لبا کیجئے لبا کیجئے آپ فرمانگیاں بن کے جناب کس پتول دی اے میرے لئی مہراج اے دول بطول دے ویڑے دی اے دول بطول دے ویڑے دی اے دول بطول دے ویڑے دی میرے سردہ بن گی تاج میں جھاڑو کس پتول دی اے میرے لئی مہراج ہر صحابی وفادار ہر تابی وفادار کیونکہ رک جائے اگر مادر حسنین کی چکی کونین کو پھر رزق آتا کون کرے گا کونین کو پھر رزق آتا کون کرے گا آجے بھارگاہ رسالت میں حدیعہ نات پیش کرتے ہیں محمد اکمل سلطانی صاحب نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری سناخان مصطفیٰ